اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوستوں بہنوں بھائیوں آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ سب بہن بھائی خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے آج آپ کو محبت کا ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جو کہ پتھر دل کو بھی موم کر دے گا یہ بہت ہی مجرب بہت ہی پرتسیر اور بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے دوستوں بہنوں بھائیوں کیونکہ یہ اسم آزم بھی ہے یہ وظیفہ ہے اس کا ٹھیک ہے تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے یہ پڑھنے سے تمام موقعات اس کے الوی اور سفلی آپ کا کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں دنیا کا ہر کام اس سے کیا جا سکتا ہے صرف جائز مقصد ہو اللہ کے کرم سے محبت کے لیے تو یہ بہت ہی پرتسیر ہے پتھر دل کو بھی موم بنا دیتا ہے یہ وظیفہ بتانے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کا مقصد جاہز ہو نہ جاہز کریں گے تو گناہ ہوگا اور خود بھی آپ کو نقصان ہوگا تو دوستو بہنوں بھائیوں یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جس کی کسی عورت کا خانون دوسروں کے پیچھے پڑا ہو اپنی بیوی کی طرف توجہ نہیں کرتا یا بیوی کو اپنے مائکے بیجا ہو طلاق کی دمکیاں دے رہا ہو یا کوئی عورت اپنے بچوں اور خانون سے بیزاری کا اظہار کر رہی ہو خانون چاہتا ہو کہ وہ ٹھیک ہو جائے ایسے اگر کہیں رشتہ کیا ہو جہاں اپنے رشتہ کیا ہے وہ دینے سے انکار کر رہے ہو ٹھیک ہے کسی نے محبت کے جال میں پسایا ہو شادی نہ کر رہا ہو اور جان چھوڑا رہا ہو کسی نے آپ کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے اور وہ آپ سے انکاری کر رہا ہے تو یہ جائز مقاصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں میہم بیوی کوئی بھی جائز مقصد کے لیے ہی کر سکتا ہے تو وظیفہ بتانے سے پہلے آپ نے اس کا مکمل طریقہ کار سمجھ لینا ہے تاں کے بعد میں کوئی شکایت نہ کریں آپ کہ یہ اثر نہیں کرتا کیونکہ مکمل آپ نے طریقہ نہیں سمجھا تو پھر یہ فائدہ کوئی نہیں ہے سب سے پہلے آپ کا مقصد جائز ہونا چاہیے سب سے پہلی بات یہ ہے ٹھیک ہے جب آپ وظیفہ کریں جگہ اور وقت کی پابندی کرنی ہے پاک صاف آپ کے کپڑے پینے ہونے چاہیے وظیفہ کرتے وقت آپ کے موں میں چینی ہل کسی رکھی ہونی چاہیے میٹھی چیز ہو تاں کے اس کی مٹھاس آپ کو محسوس ہو تو دوستو آپ نے جب وظیفہ پڑھنا ہے تو اس تصور میں مطلوب کو پڑھتے وقت یقین لازمی رکھنا ہے یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے بہتر ہے کہ آپ اپنے محبوب کی تصویر اپنے سامنے رکھ لیں تاں کے آپ کا تصور نہ ٹوٹے اور آپ کو کوئی اور خیال نہ آئے اور آپ نے اپنے پاس اچھی خوشبو والی اگربتی جلا لینی ہے جب بھی آپ یہ وظیفہ کریں یہ گیرہ دن کا عمل ہے گیرہ دن تک آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے گیرہ دن کے اندر اندر انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کرم فضل سے آپ کا محبوب آپ سے رابطہ کرے گا اگر ان تمام باتوں کا آپ نے خیال رکھا ہے تو کوئی بھی بڑے سے بڑا انسان انشاءاللہ آپ کے قدموں میں ہوگا وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ یہ جمعے کے دن شروع کرنا ہے جہاں جمعے کا دن ہو یہ جمعے کو شروع کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے آپ نے اول و آخر گیرہ بار ترو شریف پڑھنی ہے اول و آخر پہلے اور بعد میں اور اس کے درمیان میں آپ نے گیرہ سو بار اللہ سمت یہ پڑھنا ہے جی ہاں پھر ایک بار بتا دیں کہ اول و آخر گیرہ بار ترو شریف اور اس کے درمیان میں گیرہ سو بار تبا اللہ سمت پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے جب یہ وظیفہ پڑھ لیں تو وظیفہ مکمل ہونے کے بعد آپ نے یہ کہنا ہے کہ فلان بن فلان آپ سامنے جو تصویر ہوگی کہ وہ محبت میں گرفتار ہو اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو یہ دعا کرنی ہے ہر روز گیرہ دن بعد ہر روز مطلب گیرہ دن وظیفہ کرنا ہے اور گیرہ دن ہی یہ دعا کرنی ہے ہر روز دن وظیفہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے کرم سے گیرہ دن کے اندر اندر آپ کا محبوب مطلوب بنے گا اگر آپ کا مقصد جائز ہوا تو تو دوستو بینوں بھائیوں وظیفہ آپ کو مکمل بتا دیا ہے کوئی بھی سوال و کامٹ میں پوچھ سکتے ہیں ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور بھی بہن بھائی سے فائدہ اٹھا سکیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ